ویلکم باک آفتر دو بریک جی ناظرین میں ساتھ ہیں وجیہ اکرم وفاقی پارلیمانی سیکٹری ہیں ایڈوکیشن کی رکن ککن قومی اسیمبلی ہیں پاکستان تریکی انصاف کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں وجیہ جی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا ایڈوکیشن کمیشن جو آپ لوگوں نے اب اس وقت پالیسی دی ہے کہ جی پندرہ جولائے تک سکول کالیج یونیورسٹیز بند رہیں گے all educational institutions they will be closed so اب اس پہ ابھی دوبارہ revisit ہوگا on 15 میں ابھی یہ بات provincial minister سے بھی پوچھ رہا تھا یا 16th onwards the universities and educational institutions will be opened جی اسلام علیکم منصور شکریہ بہت دیکھیں ابھی جو ڈیسائیڈ ہوا ہے نا جو ایک situation اس وقت تھی اس کو دیکھ کے ہوا ہے کہ جو ایک ہمارے لیے جو سب سے پہلے جو important اس وقت ایک چیز ہے وہ ہمارے بچوں کی safety ان کی health ان کی زندگی ان کی well being ہے اور وہ جو ایک state of ambiguity اور یہ confusion میں تھے نا کہ سکول کب سے کھلیں گے کیونکہ already یہ corona اور اس time کی وجہ سے emotionally بچے distressed ہیں جس طرح سے isolation میں ہیں تو اس کے بعد ان کو مزید اس stress میں ڈالنا کہ exams ہوں گے نہیں ہوں گے schools کھلیں گے کب کھلیں گے کیا سارا ایک جس طرح سے کیا situation کا کیا arise ہوگی اس میں سے ان کو نکالنا سب سے پہلے important تھا اوکی آپ جو اس کے بعد باقی چیزیں ہیں کہ جو nitty gritties ہیں یہ سب کیسے ہوگا اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ابھی ان کو یہ بتا دیا ہے کہ 15 July تک schools بند ہیں اوکی اب اس کے بعد باقی جو ہے یہ 15 July کے بعد decide ہوگا یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ covid 19 کی جو ایک situation ہے وہ کیسی ہے یہ trajectory کیسے کس طرف کو جا رہی ہے اور ہم مزید schools ہم نے بند رکھنے ہیں یا ہم اس وقت بالکل ایک secure sr situation اور ہم مجھوں کو school بیٹھ سکے ہیں آچھا وجہ جو مجھے چیز بتائی گا جو طلبہ فے یا فے سی میں کسی مضبون میں فر انسٹنس فیل ہو گئے ہیں ان کا result کس طرح compile کیا جائے گا کیونکہ یہ students کی طرف سے بہت سوال آ رہے ہیں میرے خیال میں اکثر students جو تھے نا وہ میری طرح enemy پڑھنے والے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جی اب اس کو کیسے ہم address کریں گے دیکھیں یہ بہت سارے ایسے سوال ہیں کہ جو بچے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو 9 میں کوئی ان کے results بہت اچھے نہیں آتے limit میں اچھے نہیں آتے لیکن وہ اس کے اندر محنت کر کے 10 میں اور 12 میں ذرا زیادہ اس کو بہتر کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کئی بچے ایسے ہیں کہ جو واقعی جو آپ نے پہلے بتایا ہے کہ جنہوں نے practicals نہیں دیا ہے یا جنہوں نے بعد میں composite دینا ہے تو اس طرح کی ساری situation سارے سوال ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی بھی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو اور ایسے جتنی situations ہیں جو بھی arise ہو رہی ہیں جو ہمارے پاس سوال آ رہی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہوئے ہم اور پچھلے کچھ سالوں کا data وہ بھی ہم اکتھا کر رہے ہیں کہ کتنے percent جو 9 کے بچے جو exam دیتے ہیں اور جو 10 میں اس میں improvement کیا ہوتی ہے اس کے بعد inter board committee of chairman جو کہ 29 boards ہیں پورے پاکستان میں اور 3 technical boards ہیں ان کی ایک meeting قائدے کو بھی ہوئی ہے ان سارے سوالوں کے ساتھ پھر اس کے بعد ایک منڈے کو ہم دوبارہ بیٹھ رہے ہیں کہ ایک یہ کہ research based اور data اکتھا کر کے اس کو analyze کر کے پھر ہم ایک واضح ایک direction لے سکیں گے کہ ان بچوں کے ساتھ ان کو کیا کیا options دی جا سکتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ percent marks extra دے دیے جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک supplementary exam جو ہے اس کا ان exams یہ والے جو ان کے promotion ہو جائیں اور اگر وہ بچے جو اس سے خوش نہ ہو ان کو جو grades میں لے ہو وہ اس میں supplementary میں exams دے دیں اور اس کے بعد ہم HEC سے یہ request کریں colleges میں ہم یہ دیکھیں کہ admissions جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا ایک لیٹ یا ایک دوبارہ سے ایک fall semester جو ہے وہ ان کے لیے دوبارہ سے ایک arrange کیا جا سکتی ہیں مجھے آپ کا point ٹھیک ہے مجھے ایک چیز بتائیں جس طرح مطلب for instance وہ طلبہ جن کا result کسی compile ان طلبہ کا result کس طرح compile ہوگا جنہوں نے FA اور FSE کے part 1 part 2 کا composite papers دینے تھے کیونکہ اگر انہوں نے part 1 بھی نہیں دیا ہوا part 2 ان کا اب free ہو گیا تو پھر ان کی evaluation وغیرہ یہ کس طرح ہوگی جی یہ دیکھیں یہ ہی ساری چیزیں ہیں جس کے لیے انٹر بورٹ کمیٹی آف چیئرمن اور technical boards اور مدارس یہ سب بیٹھ کے یہی چیزیں decide کریں گے منڈے کو انشاءاللہ اور یہ جو یہ option ہے کہ وہ ایک ان exams کے بعد ایک supplementary exam کا ایک نقاط کیا جائے گا جس میں وہ بچے جو نہیں دے سکے وہ پھر امتحان دے سکیں گے اور وہ بھی جو اپنے result سے خوشنا ہوں وہ بھی ایک امتحان گے دے سکیں گے اوکے اوکے that's excellent یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اچھا دسمبر result کو ایک اور viewpoint یہ تھا کہ جی دسمبر result کو baseline بنا کر تمام results compile ہو سکتے ہیں لیکن جو طلبہ private ہیں مطلب اور کسی college میں نہیں پڑتے ان کا result پھر کس طرح ہوگا جو privately ان چیزوں کو manage کر رہے ہیں جی دیکھیں ان کے لیے بھی یہی ہوگا کہ پھر جو supplementary exam ہے کہ یہ ساری options ہیں جن کے اوپر گوھر کیا جا رہا ہے اور یہ ساری وہ options ہیں کہ جو اسی لیے اس کے اوپر گوھر کیا جا رہا ہے کہ وہ بچے کہ جو اس طرح کی situations میں ہیں کہ 95% وہ بچے ہیں جو regular schools میں جا رہے ہیں 9th کے exam ہے اس کے اوپر base کر کے یہ تو بڑی اسانسی situations ہیں نا لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایک بچہ ایسا ہو جس کے ساتھ کسی بھی طرح یہ زیادتی ہو کہ وہ اس کا career یا کسی طرح سے بھی اس کے آگے اگر کچھ وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر effect ہو اچھا وجیہ جی ایک اور important چیز یہ تھی کہ بچوں کو کیا یہ choice دی جائے گی کہ آپ expected results لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں یا آپ لوگ اگر ایک سال ضائع کر کے امتحان دینا چاہتے ہیں آپ یہ کر لیں because this is very important بچے کہتے ہیں کہ ہم بہت محنت کر رہے تھے یا ہم نے پہلے بہت محنت کی یا اب بہت محنت کر رہے ہیں any reason do you think it's a doable thing جی it's very much doable اور یہ دیکھیں Cambridge نے بھی یہی کیا ہے کہ اگر وہ بچے جو کہ ان کی prior information کے اوپر O levels کا اور A levels کا result جو ہے وہ school record پہ ان کو اگر دے دیا جا اور اگر وہ اسے خوش نہیں ہے تو وہ October November میں جو ان کا exam ہے اس میں وہ دے سکتے ہیں دوبارہ امتحان تو یہی ہمارے بچے بھی یہی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ لگتا ہے ان کو کہ وہ اس سے بہتر perform کر سکتے تھے تو وہ دوبارہ سے جو exams ہوں گے اس میں وہ دے سکتے ہیں دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک extraordinary situation ہے اس کے اندر ہر چیز بالکل ideal نہیں ہو سکتی کہ جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسے ہی ہو تھوڑا بہت اگر کہیں ہو تو اس میں کہیں پہ ہمیں کہیں پہ بچوں کو تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہ compromise اگر کرنا پڑتا ہے تو وہ ان کی زندگی اور ان کی صحت سے بڑھ کے نہیں بلکل ٹھیک ہے ایک ایک اور چیز کہ کچھ بچوں کی لازٹ یئر میں فارنسٹنس سپلیز تھیں تو کیا ان کو بھی پروموٹ کیا جا رہے ہیں یا ان سے وہ جو ان کے respective tests ہوں گے وہ جس وقت situation بہتر ہوگی وہ دوبارہ retest ہوگا اس پہ کیا جی viewpoint ہے اس کے اوپر یہی کہ جو بائی بی سی سی کی میٹنگ ہوگی اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ clarity کے ساتھ منڈے کو ہمارے سامنے آ جائیں private schools کیونے آپ سے situation وہ ہم پہلا data اور دو تین سال کا پچھلا اور پھر اس کے بعد پوری research کر کے ہم دیکھیں گے کچھ اگر بچوں کو grace marks دیے جا سکتے ہیں وہ دیں گے مطلب اس میں بہت ساری جو ہے نا وہ situations ہیں جن کو بہت ساری جوی بہت ساری جوی بہت ساری جوی بہت ساری جوی موسیقا 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 موسیقا